اسلام علیکم ناظرین گوڈ مارنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزپان بشرا گلفام ہفتے کا پہلا دن آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک اور خوش آمدید پہ کہنا چاہوں گی اسی کے ساتھ ساتھ آج میں نے سوچا کہ ہفتے کا پہلا دن ہے تو ہم کچھ اس طرح کے ٹاپک کو سیلیکٹ کیا جا اور اس پر بات کی جائے جو کہ آپ کے پورا ہفتہ کے لیے جو ہے اس لیے پوری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے بہت فائدہ بن ثابت ہو اور وہ ایک ایسی چیزیں جس کو ہم عام طور پر بہت جسے کہتے ہیں لیس امپورٹنٹ سا فیل کرواتے ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس کی چھوٹے چھوٹے سمٹمز کو جو ہے ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنی روز مرا کے زندگی میں ہم اس کو اتنی پریفرنس ہی نہیں دیتے ہیں اپنی زندگی میں آل دو ہماری زندگی کا وہ ہمارے جسم کا جو ہے ہمارے روز مرا زندگی کا ہماری ایک نومل روٹین کا ایک خاص پارٹ ہوتا ہے جس پر دہان دینا جس کو پروپرلی جسے کہتے ہیں پورے ایک وے میں لے کے چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے تو آج ہم بات کریں گے گردوں کی بیماریوں پر کہ گردوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ہم اسے بڑا لیس ایمپورٹنٹ سا لیتے ہیں اور ہاں ایس ایس کے ہماری جو درد ہے یا وہ بیماری ہے وہ پیگ پرنا چلی جائے ہم تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہم گھر رہتے ہی جو ہیں گھریلو ٹوٹ کے جسے ہم کہتے ہیں ہم اس کو اپناتے ہیں اور ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دبائی دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہم اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ آج کل کا جو ماحول ہے جس میں پولوشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے خالص خوراک ہمیں میسر نہیں ہے اور ہماری دن کی روٹین دیکھیں پھر ویدر چینجز دیکھیں تو سب چیزیں اتنی زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں کہ ہم وہ پرانے طریقوں سے اب اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ مشکلات جو ہیں وہ جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں تو ان کی سلوشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں بس ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آج جو ہیں ڈاکٹر سکلین ڈاکٹر علی سکلین حیدر موجود ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی والاکم السلام کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ جی تینکیو سو مچ آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب اچھے ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی تھی یہاں پر گردوں کی بیماری کی سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں یہ ایڈنٹیفائی کر دیں کہ یہ گردوں کی جو بیماری ہوتی ہے یہ ایکزیکلی ہوتی کیا ہے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو بشا آپ نے جو ابھی انٹو دیا یہ بڑا خوبصورت تھا اس حوالے سے کہ چونکہ آج نئے ہفتے کا جو آواز ہو رہا ہے اور مجھے خوشی اس بات کیا کہ آپ نئے ہفتے کے جو پہلا پروگرام ہے اس کو صحت کے حوالے سے ٹاپک جو ہے نا وہ چوز کیا ہے دیفنیٹلی جو ہمارا یہ صحت کا معاملہ ہے اس پہ بڑی اگرنیس کی ضرورت ہے اور اہم تھائنک فل کہ سیون نیوز ہمیشہ جو ہیلتھ کے اوپر ہے بڑے سیگمنٹ کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا پروگرام ہے ناظرین کے لیے یہ جو ہفتے کا آزاز ہے ہم ان کو اچھی ٹپس دیں تاکہ یہ آنے والی زندگی میں اس کو اپنائیں جس طرح آپ نے کہا ہے تو گردے جو ہیں یہ ہمارے جسم کا ایک بڑا اہم آزاز ہے لیکن آپ نے صحیح انٹرڈکشن نے کہا کہ اس کو کوئی شاید اتنی اہمیت نہیں دی جاتی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج کا لوگوں میں اس بات کی بڑی اویرنیس یا اس بات کا خوف مبتلا ہو چکا ہے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے کلینیکس ہاسپٹلز میں کہ لوگ آتے ہیں کہ ڈاک صاحب ہم نے گردے کے ٹیسٹ کرانے ہیں اب گردے کی جو بیماریاں ہیں وہ پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کا برڈن بہت بڑھ چکا ہے ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں آٹھ سو پچاس ملین سے زیادہ لوگ گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اب میں پاکستان کی صرف آپ کو اگر بات بتاؤں تو پاکستان میں اس وقت ہر ساتمہ شخص گردے کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا نمبر ہے اور ہر سال اگر اموات کے حساب سے بات کروں تو بیس سے پچیس ہزار اموات سالانہ وہ صرف گردے کی بیماریوں سے ہو رہی ہیں آپ اردگرد سنیں دائلیسز کا خوف کتنا بڑھتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں تو آج کا پروگرام میں اگر ہم ناظرین تک کچھ اپنی ٹپس دیں تاکہ وہ ان کو اپنائیں اس پہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ گردے کی بیماریوں کا جو بوجھ ہے اس کو بڑا حد تک ہم کم کر سکتے ہیں اچھا آپ نے جو یہ ریشو بتایا کہ گردوں کی بیماریوں میں اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ ہم جو ہیں اس چیز کو انٹل انلیس وہ پیک پہ نہ چلی جائے کوئی درد ہے کوئی بیماری ہے تو ہم تب تک اسے گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے ہی ہم کہتے ہیں کہ آج چلو گھر میں رہے گے اس کو وہ کر لیتے ہیں لیکن میں پوچھنے چاہوں گی کہ اس کی کیا ایسی علامات ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں گردے کا درد ہے ہمیں بہت لوگ اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں ایکچلی گردے میں درد ہے ہمارے پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اس کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس کی کیا ایسی سپیسیفک علامات ہیں جس سے ہم یہ ڈائیگنوز کر سکتے کہ یہ درد جو ہے وہ گردے کا درد ہے جی آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے علامات لازمی طور پر ہر ایک کو پتا ہونی چاہیے اور اس میں ایک لفظ میں یہ اغاز کر کے کہ پریوینشن از بیٹر دن کیور یعنی کہ آپ جتنے بچاؤ کے یہاں احتیاطی تدابیر استعمال کر لیں گے تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے لیکن انفورچنیٹلی پاکستان میں اس چیز کو اس طرح نہیں لیا جاتا ہم جب بیماری بڑھ چکی ہوتی ہے بیماری کی پیک ہوتی ہے اس وقت تک ڈاکٹر یا ہسٹال میں رجوع کرتے ہیں جہاں تک توٹکوں کا آپ نے بات کیا ہے کہ دیکھیں توٹکے جو ہیں نا وہ آپ کی تھوڑی علامتی بہتری میں شاید مدد کر سکتے ہیں لیکن توٹکے کیور نہیں ہیں وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی توٹکے وغیرہ استعمال کر بھی رہا ہے لیکن آپ نے معالج سے رابطہ کر کے تو اس بیزیز کی تشخیص اور علاج کی طرف آنا چاہیے اب رہی علامات کی بات تو سب سے پہلی یہ ناظرین ذرا غور فرمالیں اور لکھ بھی سکتے ہیں آپ نے پاس کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں اور اگر آپ کے چہرے پہ خصوصاً آپ کی آنکھوں کے نیچے اگر سوزش ہے تو آپ کو الرٹ ہو رہینا چاہیے کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ٹانگوں پہ آپ پاؤں کو دیکھیں ٹانگوں کو دیکھیں اور اگر آپ کو سوجن محسوس ہو رہی ہے آپ وہاں پہ ٹانگ پہ پاؤں پہ ہاتھ لگا کے اس طرح دبا کے دیکھیں اگر وہاں پہ گھڑا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں پانی جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو سوج کا آ جانا وہ چہرے پہ آ جائے ٹانگوں پہ آ جائے یہ پہلی علامات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں روٹین میں یہ میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو نوٹ کرنا کہ روٹین میں نارمل بندے جو ہے نا ہم یورن جب پاس کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یورن میں تھوڑے چند سیکنڈز کے لیے اوپر چھوڑی سی جاگ بنتی ہے اور وہ جاگ چند ہی لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یورن پاس کریں بہت زیادہ جاگ وہاں پہ اکٹھی ہو جائے اور وہ اگلے چند سیکنڈز میں وہ وہاں سے ڈسپیری یعنی کہ ختم نہ ہو یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ گردوں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا گردوں کے فلٹر ڈیمج ہو گئے ہیں اور بشرا ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ یہاں تک اگر آپ بلڈ کے ٹیسٹ کریں گے گردے کے فنکشن کے وہ تقریباً نارمل ملتے ہیں تو ہم نے یہ یورن سے ہی پشاب سے ہی اندازہ لگانا ہوتا ہے جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے دیکھیں آپ کی بھوک میں کمی شروع ہو جاتی ہے آپ کا دل متلی والا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو الٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں آپ کا سانس کھولنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو نکاحت ہے آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو رہی ہے اور آپ کا اپنے کام میں دل بھی نہیں لگ رہا تو یہ ساری علامات ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ محسوس کریں تو آپ کو فوری طور پر معالج سے رابطہ کر کے کہ کہیں میرے گردے جوہاں خراب تو نہیں ہیں ٹیس کرانے چاہیے ایک بات امپورٹنٹ چونکہ آپ نے منشن کی کہ درد کا ہونا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو گردے میں درد ہے یہ ساری بیماریوں میں نہیں ہوتی صرف جو گردے میں جن کو پتھری ہے وہ جب پتھری موف کرے گی تو ان کو پین ہوگی یا مسانے میں آپ کے یا کیڈنی کے اندر انفیکشن آ جائے تو درد آپ کو ہوگی خدا نہ خاصتہ کوئی رسولی گردے میں بن گئی ہے یا مسانے میں بن گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جب انفیکشن یا بلیڈنگ تو اس وقت پین ہو سکتی ہے باقی جو تقریباً اسی فیصد گردے کی بیماریاں ایسی ہیں جس میں درد نہیں ہوتی تو اس لیے درد کا ہونا اکثر جب ہم مریضوں کو پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی درد تو ہوئی نہیں تو ایسا نہیں ہے درد صرف انچاند ایک جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں اس میں ہوگی باقیوں میں نہیں ہوگی تو یہاں پہ ایک چیز میں ساتھ ہی منشن کر دوں کہ اصل چیز جو ہمیں اس کے ساتھ جاننی چاہیے وہ گردے کی بیماریوں کی وجوہات کیا ہے سب سے پہلی وجہ پوری دنیا میں ڈائیابیٹیز شگر کا مرس پاکستان میں اس وقت ہر چوتھا پانچوہ شخص شگر کی بیماری میں مختلہ ہے دوسرے نمبر پر ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا تیسرے نمبر پر گردے کی اندرونی کچھ بیماری ہیں جس کو ہم گلومیلو نفرائٹس کہتے ہیں یعنی کہ وہ گردے کے اندر فلٹر ڈیمج ہوتے ہیں چوتھے نمبر پر آ جائیں تو گردے میں پتھلیاں بن جانا پانچوہ نمبر پر آ جائیں جو کہ سب سے ہمیں پاکستان کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ دوائیوں کا غیر ضروری استعمال اور میرا ایک مشہور فکرہ ہے جو ٹی وی کے اوپر آتا ہے کہ پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور ہے سیلف میڈیکیشن ہم استعمال کرتے ہیں سر میں درد ہے ٹانگ میں درد ہے ہم نے خود ہی دوائیاں پکڑنی اور لانگ ٹرم سالہ سال ہم کھاتے جا رہے ہیں تو جو پین کلرز ہیں جس میں انسیڈز گروپ ہے یہ گردے کو بڑا بری طرح متاثر کرتا ہے اور گردے فیل ہونے کی ایک وجہ ہے اسی طرح گردے میں تھیلیاں بن جانا اور پھر کچھ براستی چیزیں ہیں تو یہ پہلی تین چار وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے ناظرین کے لیے بلکل ایسے یہ ہے اپنے بات ہے خود ہی دوائیاں خود ہی دوائیاں اپنا ڈاکٹر خود ہی بنے ہونے اور وہ نیم حکیم خطرہ جان والا حساب ہو جانے کہ دوائی آپ خود لے رہے ہو پھر اپنی تکلیف اس کو خود ہی اپنے حساب سے ڈائیگنوز کر رہے ہو آپ نے وجوہات کی یہاں پر بات کی اور ہم نے بات کیسی کے ساتھ گردوں کی بیماریوں کی تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ جو ہیں اس میں ڈائیٹ جو ہوتی ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ نے بہت ساری ریزنز بتائیں کہ اس بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے لیکن جو ہم کھانا کھا رہے ہیں جو ہم خوراک لے رہے ہیں جو ہمارے ارد کرد محول ہے جیسے کہ میں نے سٹارٹک میں بات کی تھی پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پھر غزہ کی بات کی تو غزہ اور یہ جو محول ہے اس کا کتنا کردار ہوتا ہے گردوں کی بیماریوں میں اور کیا کوئی گردے کی ایسی بیماری ہے بہت اہم ہے لیکن اس سوال کے دو روخ ہیں جس طرح ایک سکے کہ ہم دو روخ کہہ سکتے ہیں ایک جو آپ نے کہی ہے کہ جس طرح پولوشن ہے یہاں غزہ ہے غزہ کے حوالے سے تو پاکستان اور خاص طرح پر لاہور کی جو بات کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم غزہ بلکہ میں کہتا ہم غزہ کھاتے نہیں ہیں ہم غزہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ساری دنیا دیکھتی ہے ایکسیس آف ایوری تنگیز بیڑ اور ہم جب بارہ بارہ بجے ڈینر کے ٹیبل سجاتے ہیں اور ہم کھانا نہیں کھا بکھاتے ہیں اور وہ چکنائی جو ہم اپنے اندر لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس وقت جو پاکستان کا سٹائل ہے لیونگ سٹائل ہمارا وہ سارے کا سارا آرام دے ہو چکا ہے کوئی ورزش نہیں ہے کوئی ایکسسائز نہیں ہے کوئی واک نہیں ساری چکنائی یہ ساری کیلوریز اس سے کیا ہو رہا ہے موٹاپا اوبیزیٹی پاکستان اس وقت جس طرح شوگر کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہے جس طرح گردے کی بیماریوں میں ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے پاکستان موٹاپے میں بھی ٹاپ ٹین کنٹریز میں شامل ہے تو یہ بات بڑی اور موٹاپا جو ہے یہ گردے کی بیماریوں کی بھی ایک وجہ ہے اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ پولوشن پولوشن ڈریکٹلی تو گردوں کو ڈیمیج نہیں کرتی لیکن جس انوائرمنٹ میں ہم اس جو کنڈیشنز ہیں اس میں سروائیو کرتے ہیں اور اگر ہم پولوشن کے رلیٹڈ کوئی بیماریاں لے لیتے ہیں جسم میں کسی قسم کی لنگز کی پھپڑوں کی کوئی بیماری آگئی ہے پھر وہ انڈریکٹلی جا کے گردوں کو ڈیمیج کرتی ہے اچھا اب اس کا دوسرا رخ جو میں نے ایک تو میں نے یہ بتایا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ کو گردے کی بیماری پہلے سے ہے پھر ڈائیٹ کی بڑی اہم رسٹکشنز ہیں اور وہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ اگر کوئی مریض گردے کا کسی نہ کسی بیماری میں ہے کسی کو پتھری ہے یا وہ ویسے کسی بیماری میں مبتلا ہے لیکن ابھی اس کا ڈیلیسز نہیں ہو رہے یعنی کہ اس سے پہلی سٹیج ہے تو وہاں پہ اس کو ہم گوشت اور ڈال سے منع کرتے ہیں کہ گوشت اور ڈالیں کم استعمال کریں وہ زیادہ سبزیاں استعمال کریں اور جو گردے میں پتھری والے مریض ہیں ان کو سبزیوں میں پالک ساغ میتھی جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈالیسز سے پہلی سٹیج پہ ہم ان کو لو پروٹین ڈائیٹ پہ رکھیں لیکن یہاں پہ سارا سینی اُلٹے چال رہا ہوتا ہے کہ ہم رچ پروٹین ڈائیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اب آجاتے ہیں ڈالیسز کے پیشنٹ پہ جو ڈالیسز کا پیشنٹ ہے اس کو ہائی پروٹین ڈائیٹ چاہیے وہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ گوشت دالنے مغارہ استعمال کریں لیکن وہاں پہ ان کو لیکوڈز کم استعمال کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ دودھ دہی والی چیزیں اور جو فروٹس ہیں ان کو ہم تھوڑا کم کرتے ہیں یہ ڈالیسز کے جو مریض ہیں تو یہ دو رخ تھے جو کہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری تھا ٹھیک ہو گیا پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کی جسم میں کون کون سی بیماریاں ڈی ہائیڈریشن تو ہوتی ہے لیکن ڈی ہائیڈریشن از خود بہت ساتھ بیماریوں کو جنم دیتی ہے تو اس کی کون کون سی بیماریاں ہیں اور اس سوال کا جواب ہم لیں گے بریک کے بعد ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور ہم بات کر رہے تھے ایک بہت اہم ٹاپک پر جو کی تھی گردو کی بیماریاں کہ گردو کی بیماریاں کس طرح سے جو ہے ہمارے جسم میں جنم لیتی ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں کون کون سی ہوتی ہیں کس کس طرح سے ہم ان کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کے علاج پر بھی ہم بات کریں گے ابھی یہاں پر ہم نے سوال شامل کیا تھا پانی کی کمی کا کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہماری باڈی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہماری جسم میں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں بیماریاں کیا ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں تو یہاں پر ہمارے سارے ڈاکٹر علی سکلین ہیدر موجود ہیں سوڑکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی گردوں پہ کیا ایفیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری زندگی اور ہماری عام روٹین کی جو ایک صحت مند زندگی ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ کرتی ہے جی آپ نے یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اس حساب سے لیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر جو ہمارا یہ ریجن ہے جو کہ گرم علاقہ ہے اس وقت گرمی کی شدید لہر میں ہے اور کل جو ٹیمپریچر تھا آپ کو پتا ہے کہ 43 تک بھی ٹچ کیا ہے اس موسم میں جو ڈی ہائیڈریشن ہے یا پانی کی کمی کشکار ہونا ہمارے پاکستان کے جو گرم علاقے ہیں اس میں لوگ بہت زیادہ اس میں کشکار ہوتے ہیں اب ڈی ہائیڈریشن آپ نے خود بتایا کہ جسم میں پانی کی کمی کو ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں اچھا اب اس کا گردوں سے کیا لنک ہے یہ بڑا زبردست اس طرح ہے کہ گردے پورے جسم میں جتنا بھی جو پانی یا کوئی بھی لیکوڈ ہم استعمال کرتے ہیں جب سارا دن ہم پیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام گردوں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جتنی جسم کو ضرورت ہے پانی کی وہ جسم میں گردے جو ہیں وہ رٹین کریں گے اور باقی اتنا بھی ایکسٹرا فلورڈ ہے لیکوڈ ہے جو باڈی کو ضرورت نہیں ہے وہ یہ پشاپ کے راستے اخراج تو اخراج کا نظام جو ہے بیسیکلی گردوں کے حوالے ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان دو دو تین تین لٹر استعمال کرتا ہے پانی اور اگر گردوں کا نظام ٹھیک نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ نے گردے نہ بنائے ہوتے تو وہ ڈیلی دو دو لٹر ان کے جسم میں تو جسم پھول جاتا تو جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ پانی کی کمی کا شکار اس لیے لوگ ہو رہے ہیں کہ بہت دیکھیں آپ خاص طور پر جو مزدور لیبر طبقہ ہے وہ جب کام کرتا بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے پانی کی انٹیک جو ہے اس کے اگرنسٹ وہ اتنی نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا پہلا رسپونس یہ آتا ہے کہ دیکھیں پانی کی جب آپ کو کمی جسم میں ہوئی تو پہلی علامت کیا آپ کو آئے گی آپ کا موہ خوشک ہونا شروع ہوا آپ کو پیاس کی طلب بڑھ گئی کیونکہ باڈی نے اب ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ میرے اندر یہ کمی آئی ہے تو مجھے پانی دیا جائے اور اسی طرح گردے اب کیا کر رہے ہیں گردے یہ کر رہے ہیں کیونکہ پشاپ ہم وقتن فقتن کرتے رہتے ہیں وہ جسم سے پانی کا اخراجی ہے تو اس کو روک لیتے ہیں پشاپ کی کمی کر دیتے ہیں تاکہ وہ باڈی میں رٹین ہو جائے اور ہمارے جو حصے ہیں ازاں متاثر نہ ہو لیکن اگر یہ سارا سلسلہ فیل ہو جائے مثلا گردے بھی پوری کوشش کرتے رہے لیکن جسم میں پانی نہیں جا سکا اب ہوگا کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کو ویکنس اتنی زیادہ ہو جائے گی ہمارا جو برین ہے وہ دیکھیں وہ پانی کے اندر پڑا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ٹیشو میں پانی کی کمی ہو جائے گی ہمیں سر میں درد شروع ہو جائے گی آپ آفس جو میں بیٹھیں ہیں باہر سے آئے ہیں آپ کی نکاحت اتنی زیادہ ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کنفیوز ہو چکے ہیں یہ پانی کی کمی کشکار ہے ہماری جلد جو ہے یہ انتہائی ڈرائی خوشک ہو جاتی ہے ہماری زبان خوشک ہو جاتی ہے اب جو دینجرس پوائنٹ ہے نا یہاں تک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹیک ساتھ ساتھ اپنی کر لی تو یہاں سے چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں اگر یہ نہیں آج کل جس طرح بہت زیادہ وومٹنگ ہو رہی ہے ڈائریا ہو رہا ہے لوگوں کو تو الٹیوں کا آنا اور جس طرح یہ پخانے لگ جانا یہ جسم میں پانی نکلتا ہے بلڈ پریشر آپ کا لو ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے بلڈ پریشر گرے گا آپ کی پلس نبس بھی تیز ہو جائے گی اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ گردے بھی متاثر ہو جائیں گے جہاں پہ آپ کا بلڈ پریشر آپ کے ہارٹ جو پیشنٹ ہے خدا نہ خواستہ ان کے ہارٹ اٹیک کے اپیسوٹز بڑھ جائیں گے تو یہ چیزیں ڈی ہائیڈیشن جان لے وہاں اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کا جسم کمپنسیٹ نہیں کرتا اور بلڈ پریشر ڈراب کریں تو تقریباً سارے ازاہی آپ کے ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں اتنی یہ خطرنا چیز ہے اس لیے آج کل کے حوالے سے یہ بتاتا چاہوں کہ دو لٹر سے تین لٹر کے درمیان تک جو لکوڈ انٹیک ہے یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صحت مند ہیں جن کو کوئی پہلے سے گردے کی یا دل کی بیماریاں نہیں ہیں یہ بار بار گوھر سے سنیں یہ صحت مند لوگوں کے لئے جو پہلے سے گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں یا دل کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو وہ اپنے معالج سے وہ ان کی حالت کے مطابق ان کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک لٹر پینا آپ نے ڈیر لٹر پینا لیکن نارمل پاپولیشن کو دو لٹر کم از کم لکوڈ آج کل کے موسم میں رکھنا چاہیے اور اگر کچھ کام کرنے والے ہیں آپ کا باہر آوٹنگ زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو تین لٹر تک بھی لے جائیں تو پھر آپ کا یہ جسن محفوظ رہے گا ٹھیک ہوگی اچھا ڈاکٹر صاحب میٹیوبالزم کو ٹھیک رکھنے کے نہیں ہے اپنا جو اچھا ہم اس بات کو جائی رکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے لائف کالر موجود ہے بھاول پر سے السلام علیکم دلاور کیا حال آپ کا تو دلاور جو ہے آپ نے آج لائف کال کیا دلاور کیا پوچھنا چاہیں گے آپ آپ چواہیں گے اس کے علاوہ bardzo سلام علیکم ап nat叔 اچھا آپ کے دلاور یہ بتائیں کہ آپ کے جو پیشنٹ ہیں یہ پہلے شوگر کے مریض ہیں شوگر کے دنی ہیں بلوڈ پیشنٹ بڑھ جاتا ہے ان کی عمر کتنی ہے آپ کے مریض کی عمر داکٹرات پر ایک سنساہی سجاد ہے تو یہ گردوں کا مسئلہ آپ کو پتا چلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے گردے دی بیماری دا تھا انہوں پتا کدوں لگا سی پہلی دفعہ کدوں دسیا گیا کے گردے دے مریض نے سال ہو گیا ہے چھے میں ہو گیا دلاور بات یہ ہے کہ آپ کے جس طرح آپ نے بتایا نا اس کے لیے تو ہمارے پاس سب سے پہلے رپورٹیں ہونی چاہیے کہ ان کی رپورٹیں کیا ہیں وہ بڑا ضروری ہے لیکن اگر آپ کو ہسپتال والوں نے ان کو گردے واش کرنے کی یعنی کہ اس کو ہم ڈیالیسز کہتے ہیں وہ کرنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مریض کے جو گردے ہیں وہ پندرہ فیصد سے کم کام کر رہے ہیں اور وہ جو سٹیج ہے اس کو ہم سٹیج فائیو کہتے ہیں اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر تو اس سٹیج کے اوپر آپ کے مریض کو کوئی سوج بغیرہ نہیں ہے کوئی سانس اس کا نہیں پھولتا اور وہ پہلے سے دل کے مریض بھی نہیں ہیں تو پھر تو آپ پانی کا استعمال مناسبہ تک جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے مریض کو یہ علامات جتنی میں نے بتائی ہیں کہ سوجیں بھی پڑی ہوئی ہیں ان کا سانس بھی پھولتا ہے یہ آپ کا جو ڈاکٹر وہاں پہ معالج ہے وہ ہی اس کا چونکہ وہ معاینہ کرتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے پھر آپ کو پانی کم استعمال کرانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ اس وقت پانی بڑھائیں گے تو آپ کے مریض کی علامات خراب ہو جائیں گی اچھا اگلی بات آپ نے کہی کہ بھی کوئی اور چیز استعمال ہو سکتی ہے کوئی یہ ٹھیک ہو جائے دیکھیں اگر تو ان کے یہ گردے مستقل طور پر پرانے بلڈ پریشر یا کسی ایسی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ بیماری پرانی چل رہی تھی جو کہ پتا بھی چلی ہے تو پھر تو آپ کو آگے ڈائلیسز کا یا مستقبل میں گردے کی تبدیلی جس کو ہم ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس کا سہرہ لینا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جب تک ڈائلیسز پہ آپ نہیں ڈالتے تو جس طرح میں نے پہلے بھی اگر آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ بھی گوشت اور ڈالوں کا استعمال کم کر دیں ان کو پھال اور پھالوں کے جوس کم استعمال کرائیں تو آپ ان کو سبزیاں روٹی چاول یہ دے سکتے ہیں لیکن گوشت اور ڈال کی مقدار کو خوراک میں سے منس کر دیں تاکہ وہ جتنا بھی ٹائم ڈائلیسز کے بغیرہ پھر وہ اچھا گزار سکے جب ڈائلیسز پہ آ جائیں گے تو پھر وہ سب کچھ کھا سکیں گے تھانکیو سو مچ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہوں کہ آپ کی جیتی بھی کیوں رہی ہے آپ کو اس کا صحیح سے جواب مل گیا ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے یہاں پر میٹیبولیزم پہ کہ میٹیبولیزم جو ہے وہاں طور پر لوگ کا ٹھیک نہیں رہتے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے میٹیبولیزم کی جہاں تک بات ہے کہ دیکھیں اس میں تو یہ باڈی کا ریسپونس ہے کہ جو بھی ہم اپنی انٹک کر رہے ہیں کھانا پینا سب کچھ اور پھر باڈی نے اس کو کیسے پورا اندر پروسیجر ہے کہ اس کے دائیجیشن سے لے کر اس کا ٹیشو تک پہنچنا ساری چیزوں کا اور پھر ویسٹ مٹیریل بن کے باہر نکلنا اب پرابلم پاکستان میں جس طرح میں نے ابھی پہلے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت لائف سٹائل ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ہمارے میٹیبولیزم کی خرابی کا جو میں تصور کرتا ہوں وہ اس لیے دیکھیں ہمارا میٹیبولیزم کیسے بڑھ سکتا ہے ایکٹیو لائف سٹائل سے ہم واک کریں ہم ورزش کریں اب یہ والی چیزیں ہیں تو ہم کارینے رہیں ہم اب دیکھیں کہ پیچھے ابھی ایک مہینہ پہلے ہمارا مقدس مہینہ رمضان گزر ہے اتنا ببرکتوں والا مہینہ اللہ تعالی نے ہم مسلم امہ کے اوپر اتارا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جسم کی ذکات ہے آپ دیکھیں کہ ہم سولہ گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں تو بیسیکلی پوری سائنس اس پر ریسرچ کر سکی ہے کہ اس فاسٹنگ کے ساتھ آپ کی باڈی کا میٹیبولیزم بڑھ جاتا ہے آپ اس باڈی فنکشن جو ہیں امپروف کر جاتے ہیں تو کیا ہم روٹین کی لائف میں اپنی یہ والی جو چیز اسلامی طور پر بھی ہمیں انعیت ہوئی ہوئی ہے ہم نہیں کر سکتے تو کم کھانا پینا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل سائنس کہہ رہی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا مذہب جو ہے پندرہ سو سال پہلے سے ہمارے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ وقتن فوقتن روزے رکھیں تو بیسیک کونسپٹ وہی ہے جو آج سائنس بھی بیان کر رہی ہے اپنے ایکٹیو لائف سٹائل میں آجائیں ڈیلی واک کیا کریں آپ کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی ورزش یا اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا لیں خدارہ دینر کا ٹائم اپنا سیٹ کریں آپ رات کو گیارہ بارہ بجے کے کھانے جو ہیں وہ بیماریوں کا سب سے بڑا باعث ہیں پاکستان میں آٹھ بجے سے پہلے مغرب اور عشاء کے درمیان آپ اپنا دینر کر لیں اور دینر آپ کا لائٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے سب سے ہیوی آپ صبح اٹھیں اور بریک فاست اچھا کریں کیونکہ آپ نے سارا دن کام کرنا ہے آپ اس کو کیلریز کو برن کر لیں گے اس کے بعد آپ اچھا لنچ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اول ٹائپ بشرا اس طرح کہ صبح ہم خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں جوپے آتے ہیں اس کے بعد ہلکا سا لنچ کر لیا جوپ ختم کی اور رات کو جی بار کے فل دینر کیا اور اس کے بعد بیٹ پس ہو گئے تو میٹابولیزم کیا ہوگا بالکل ایسے ہی ہے تو یہ ٹپس ہیں کہ اگر ہمیں اپنانا چاہیے تو اس سے ہم باڈی فانکشن کو بہتر اور انہانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اچھا ڈائل ایسس سے جو ہے عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈائل ایسس ہوں گے یہ وہ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ڈائل ایسس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی اچھائی مطلب ان کی جسے کہتے ہیں بہتری کے لیے کیا جاتے ہیں تو اس حوالے سے جو لوگوں کا خوف ہے اس حوالے سے لوگوں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے اور یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو میسج ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جانا چاہیے پاکستان میں جو ڈائل ایسس ہے اس کا اتنا بڑا ہوا اور خوف ہے لوگوں کو اس کی اویرنیس نہیں ہے بلکہ آج آپ سے ہی بات کرتے ہو یہ میں کرتا چلوں کہ ہمیں کسی وقت ایک پروگرام صرف اور صرف ڈائل ایسس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ میں تفصیل سے لوگوں کو سمجھا سکوں کہ یہ خوف نہیں ہے ڈائل ایسس بسیکلی ہے کیا ڈائل ایسس یہ ہے جی کہ آپ کے خون کی صفائی بلڈ پیوریفیکیشن یعنی کہ جو گردے آپ کے جب نکارہ ہو جاتے ہیں کام نہیں کرتے تو وہ جو گندے مادے آپ کے پشاپ کے راستے نارمل گردوں نے نکالنے ہوتے ہیں وہ پھر خون میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اب ڈائل ایسس تو یہ کر رہا ہے کہ آپ کے خون کی صفائی کر کے وہ جو ویسٹ مٹیریل جو فاضل مادے ہیں ان کو وہ صاف کر دیتا ہے اس کی علامات آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھا اس صفائی کے نظام کو تو آپ کی لئے سپورٹ ہا بہت بڑی لیکن لوگوں کا خیال پہلا جب ہم بیلسز ایڈوائز کرتے ہیں اوہو ڈاک صاحب اس کا مطلب ہے کہ آخری ٹائم آگیا ہے نہیں آخری ٹائم کا فیصلہ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اس کا جو فیصلہ کرنے والا نہیں ہے بلکہ یہ آخری ٹائم جو آپ کا ہے اس کی قوالٹی کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ کہ اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آخری ٹائم کی بات ہے یہ آپ کی بیماری کی سپورٹ ہے تو ڈاکٹر جب آپ کو کہہ دے کہ ڈائلیسز کرانا ہے تو آپ کو فوری طور پر ماننا چاہیے وہ فاضل مادے آپ کے جسم سے خارج ہوں گے تو آپ کی علامات ٹھیک ہوں گی آپ کی علامات ٹھیک رہیں گی تو قوالٹی آف لائف امپروو ہوگی یہ تو قوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کا اچھا پھر کہتے ہیں اگلا سوال جی آجاتا جی اوہو ایت جی ساری عمر لگ گئے تو میں مثال ان کو یہ دیتا ہوں دیکھیں میں نے انک لگائی ہوئی ہے میری نظر کمزور ہے اب یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک دفعہ انک لگا کے اور اس کے بعد آدھے گھانٹے بعد اتار دوں اور میری نظر جو ہے وہ واپس بحال ہو جائے ایسا نہیں ہوگا یہ ایک مستقل عمل ہے ان کے لیے جن کے گھردے مستقل متاثر ہیں اور یہ عارضی عمل ہے ان کے لیے جس طرح آج کل سیزن ہے دوسرا اس وقت ڈائریا پکھانے یہ جو نظام دائیجیشن کا بہت خراب ہوا ہوا ہے بہت سارے لوگ ڈائریا کے ساتھ آ رہے ہیں ڈی ہائیڈیشن کی بات کی تو پانی کی کمی کی وجہ سے گھردے متاثر ہوتے ہیں یہ چیز عارضی ہے یہاں پہ اگر ہم کسی کو دو چار چھے مریضوں کو ڈائلیسز پر ڈالتے بھی ہیں جیسے ہی جسم میں وہ انفیکشن ٹھیک ہوتا ہے پانی کی کمی پوری ہوتی ہے گھردے اپنا کام پکڑ لیتے ہیں تو ڈائلیسز آف ہو جاتے ہیں تو عارضی طور پر متاثر ہوں تو عارضی ڈائلیسز ہوتے ہیں اور اگر مستقل ہیں تو پھر وہ مستقل ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ آپ کو ڈائلیسز کرانا پڑتا ہے اور میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ یہ کوئی خوف والی بات نہیں ہے یہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کا راستہ ہے اور اس کو اپنانا چاہیے ٹھیک ہوگی شاید ڈائلیسز مجھے پتائیں کہ عام طور پر کومن ڈیزیز جو گھردوں کے حوالے سے آج کل کونسی ہیں جو دیکھی جا رہے ہیں آج کل اگر آپ دیکھیں موسم کے حوالے سے تو اس وقت دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ تنگ کریں گی ایک تو چونکہ اس کا تعلق ہے آپ کی ڈی ہائیڈریشن سے ہارٹ ویڈر اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ پانی کی کمی کا جب آپ شکار ہوں گے تو وہ مریض کے جن کو یورن کے انفیکشن ہوتے ہیں مسانے کے انفیکشن ہوتے ہیں یا کڈنی کے انفیکشن ہیں وہ علامات بڑی ورس ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو پشاپ کی جلن پشاپ میں درد اور یہ انفیکشن بہت بڑھ جاتے ہیں یورن کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے نکلتے ہیں تو ایک تو انفیکشن کا بڑھ جانا اس موسم میں دوسرا یہ ہے کہ گردے کے پتھری والے مریض گردے میں جو پتھریاں ہیں وہ اس طرح کہ جب یہ پشاپ کم ہوتا ہے اور وہ کرسٹلز بنتے ہیں تو یہ کرسٹلز ایسے ہیں جو پشاپ میں سے نکل رہے ہوتے ہیں ان کا اخراج لیکن جب ہم پانی زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں پشاپ ٹھیک آرہا ہوتا ہے تو کرسٹلز جو ہیں نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سٹکی نہیں ہوتے وہ جڑتے نہیں ہیں پشاپ جب پانی کی کمی کا شکار ہونے سے آپ کا پشاپ گڑا ہوگا وہ کرسٹلز ایک دوسرے کے ساتھ سٹکی ہو جاتے ہیں اور وہ پتھری بن جاتے ہیں تو پتھریوں کے والوں کو زیادہ پین پانی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے انفیکشن ان میں بڑھ سکتے ہیں تو یہ دو مریض آج کل کے موسم میں زیادہ متاثر ہونے کا خطہ ہے پشاپ صاحب ایک بہت اہم سوال شامل کرنا چاہوں گی کہ گردوں کے مریضوں کو عام طور پر پانی کا استعمال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے اس کے الٹرنیٹیو جو ہے آپ بتا دیں کہ بہت زیادہ گرمی ہیں جیسے کہ ویدر کی ابھی ہم نے بات کی سٹارٹنگ میں تو پھر اس موسم میں جو ہے ہم اگر پانی کا استعمال نہ کرے تو ہم کون سے الٹرنیٹیو ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑی سے میں کریکشن کر دوں یہاں پہ کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ گردے کے مریضوں کو پانی استعمال نہیں کرنا سوال یہ ہے کہ گردے کے مریضوں کو کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے یہ گردے کی جو بیماری کی سٹیج ہے ہم اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اب میں بتاؤں کہ اگر آپ کو جس طرح میں نے ابھی اپنے پروگرام میں ہی ہم نے بات یہ کر چکے ہیں لیکن اس کو پھر تھوڑا سا میں مختصرن اس طرح بتاتا ہوں کہ اگر آپ گردے کے مریض ہیں اور آپ کو سوج پڑی ہوئی ہے آپ کے پاؤں پہ ٹانگوں پہ سوج ہے آپ کا سانس پھولتا ہے تو آپ کو پانی کم استعمال کرنا ہے اگر آپ کا گردے کے مریض ہیں لیکن آپ کو کوئی سوج نہیں ہے کوئی سانس نہیں پھولتا اور آپ گردے کی بیماریوں کی جو شروع کی سٹیجز ہیں اس میں ہیں تو روٹین کے حساب سے جتنی آپ کی پیاس کی ہے طلب آپ صرف اتنا کر لیں کہ اس سے تھوڑا سا کم رکھ لیں لیکن آپ پی لیں ٹیسری کٹیگری ہے جو ڈیلیسز کے مریض ہیں ڈیلیسز کے مریضوں کے لیے ہمیں پانی کافی کمی کرنی پڑتی ہے ان کو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دو دفعہ ڈیلیسز ہفتے میں کرا رہے ہیں تو وہ ہاف لٹر ڈیلی لے سکتے ہیں یہ ٹوٹل لیکوڈ ہے لیکن اگر وہ تین دفعہ ڈیلیسز کرا رہے ہیں اور آج کل جس طرح موسم ہے تو وہ پونے لٹر سے لٹر کے درمیان اپنی انٹیک رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ان کے لیے جو ہفتے میں تین دفعہ ڈیلیسز کرا رہے ہیں تو پانی کی بندش نہیں ہے پانی کا کنٹرول ہے ٹھیک ہوگی اچھے ڈاکٹر صاحب بیماری جو ہم بات کریں گردو کی بیماریوں پر اس حوالے سے میں ابھی ہم نے بات کی کہ لوگوں کی بہت ساری امیتز ہیں ڈیلیسز کو لے کے لیکن اس حوالے سے گردو بیماری اب ہم نے سٹارٹنگ میں بھی بات کی کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کریں اور پھر ہم اپنی جو ایک ہوم ریمیڈیز ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ نے اس کی بہت ساری علامات بھی بتائیں کہ ہم اس طرح سے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ہاتھوں کی سوزش پاؤنٹ اور ڈیفرنٹ چیزیں جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی لیکن اس حوالے سے پھر بھی ہم نے درد کے حوالے سے بھی بات کی لیکن لوگوں کا یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا جو ہے ہمیں گردے کی بیماری اب ہم نے یہاں پر بات کی پانی کی تو پانی کی کمی کی وجہ سے تو ہو رہی ہے لیکن اس میں ڈائیٹ کا کتنا عمل دخل ہے ایک صحت مند انسان جس کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے مطلب نہ شگر ہے نہ کوئی اور بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو اس حوالے سے جو ہے ان لوگوں کے حوالے سے ڈائیٹ پلان پھر بھی انہیں کوئی گردے کی بیماری کا ایشو ہے تو وہ جو ہے اس میں ڈائیٹ کا زیادہ فیکٹر ہوگا یا پھر کسی اور چیز کا ہوگا کہ ڈائیٹ بھی وہ صحیح لے رہے ہیں ان کو ایشو بھی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ڈائیگنوز کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے لیکن بیماری اگر کوئی گردے کی ہوگی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا گیا یہ آپ نے بڑا کی پوائنٹ ہے آج کی سارے پروگرام کی ٹاپ کا کہ ہمیں تشخیص کیسے کرنی ہے تشخیص کے دیکھیں دو تین عمل ہوتے ہیں پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی علامات کیا ہیں آپ کی علامات ہم نے ڈسکس کر لی اگر کوئی علامت آئی ہے تو وہ تو لوگ فوری رجوع کر لیں گے کہ جو ہم نے علامات ڈسکس کی ہیں دوسری جو بات ہے جو میں نے بات کی کہ وجوہات مثلا کسی کو بلڈ پریشر ہے شگر ہے گردے میں پتری ہے یہ چیزوں کا پتہ ہے تو بلے ان کو کوئی علامت ہے یا نہیں ہے وہ بھی اپنے ٹیسٹ کرائیں گے یا اپنے معالج سے رابطہ کریں گے تاکہ وہ اس چیز کو پکڑ سکے اب تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مثلا نارمل ہیلڈی لوگوں کی بات کی ہے پوری دنیا میں ایک چیز اپنائی جاتی ہے جو کہ پاکستان میں ابھی تک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سلانہ چیک اپ سونے چاہیے تاکہ آپ جو ہیلڈی پاپولیشن ہے وہ اس وقت اپنے معالج سے جا کے روٹین کا چیک اپ کرائے اور وہاں سے ڈنٹی فائی کرے کہ بھئی اب دیکھیں جس طرح ہپٹائٹس ہے شروع میں اگر کسی کو کرونک ہپٹائٹس چل رہا ہے تو ہمارے ہپٹائٹس سی کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے تو کسی کو علامت نہیں ہے وہ ٹیسٹ کرائیں گے تو پتا چلے گا اسی طرح گردے کا میں نے کہا کہ یہ خموش قاتل اس کو کہلیں کہ اس کی تو سائلنٹ اتنی پرابلمز ہیں کہ آپ کو علامت ہی کوئی نہیں ہے حال یہ ہوگا اب میں چاند ایک ٹیسٹ بتاؤں گا وہ ناظرین جو ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیں وہ خود کروا سکتے ہیں جتنے بھی نارمل ہیلڈی لوگ ہیں یا وہ معالج کے پاس چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گردے کے ٹیسٹ کراتے ہیں لیکن میں ابھی بتاتا ہوں وہ آپ لکھ لیں بڑے سادہ سے ٹیسٹ ہیں سب سے پہلا ٹیسٹ ہے کہ جہاں پہ اسی فیصد ہم گردے کی بیماریوں کو پکڑ سکتے ہیں یورن کمپلیٹ ٹیسٹ بس یہ لکھ لیں اپنے پاس ناظرین یورن کمپلیٹ ٹیسٹ اس میں یورن کے انفیکشن اس میں گردوں میں پروٹین کا آنا اس میں جو بھی اسی فیصد تک چیزوں کو ہم یہاں پہ ملوم کر سکتے ہیں سستہ ترین ٹیسٹ ہے سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا ہو جائے گا سرکاری اسطالوں میں فری ہوتا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اس کے بعد ہے یوریا اور کریٹنین کا ٹیسٹ اور ایک الٹراسون یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ ہیلڈی پاپولیشن سال میں ایک دفعہ کرا لے تو میرا خیال ہے کہ ہم آخری میسج کے صحت مند معاشرہ صحت مند پاکستان کی نشانی ہے اس طرف جا سکتے ہیں بلکل ایسے تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ ناظرین اپنی صحت کا خیال رکھنا ہی جو ہے خوبصورت زندگی کو جنم دیتا ہے اتنا زیادہ اپنی صحت نی صحت کا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے اسی کے ساتھ ایک وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ موسیقی